شما جلدی ہے میں نے رشی کو یہ اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ پلوی میرے بچے کو مارنا چاہتی تھی اگر کجری کا بچہ نقصان ہوا تو میں بڑی آسانی سے یہ ثابت کر دوں گی کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ پلوی کی کرتود ہے پلوی نے میرے لیے کسی چیز میں دوا ملائی تھی اور گلتی سے وہ دوا کجری نے کھا لی ہے اب یہ ثابت کرنا تو میرے لیے ایک دم آسان ہو جائے گا ڈاکٹر ڈاکٹر گواتمی اور اس کا بچہ تو ٹھیک ہے نا مسیس کجری ہم مسیس گوتمی کے بچے کو بچا نہیں سکے اگر تو رنٹ چیز نہیں دی جاتی تو مسیس گوتمی کی جان کو بھی خترا ہو سکتا تھا گاتمی کا پہلا بچہ تھا اتنا بڑا گم وہ برداش کر پائیں گی بیل میں دمائی پہلے کیم کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر لیکن ایک ہے کہ پہلے آسکار ہے اور میسیس گاتمی کے گھر والوں کو بھی خبر کر دیجئے اب تک ان کے گھر سے کوئی آیا کیوں نہیں وہ آ رہے ہیں ڈاکٹر دکٹر میں گاؤتمی سے مل سکتی ہوں یہ کسی اور کے لیے دکھ کی بات ہوگی دکٹر میرے لیے تو خوشی کی بات ہے اب میرا کھیل آسان ہو گیا ہے اور آپ آپ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ جیسے گاؤتمی کہہ رہی ہیں وہ کچری ہے اور مجھے آپ کچری سمجھتی ہیں اور میں گاؤتمی ہوں سچ مچ آپ کو بھی کیا بیوکوف بنایا میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا کچری ہمت رکھ تسلی رکھ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے تیرے بچے کو بچانے کی جو کوشش کر سکتی تھی کی ہے ہاں میم صاحب وہ تو میں دیکھ رہی ہوں اب بس تجھے ایک بات کا خیال رکھنا ہے ہی کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہارا نام گاؤتمی نہیں کچری ہے کیا ہوا گاؤتمی دیکھا ریشی تم نے مجھے جس بات کا شرک تھا وہ ہی ہوا اللہ بھی بیرے بچے کو مار دینا چاہتی ہے اس کا اثر دیکھا تم نے کیا کہہ رہی ہو تم میں صحیح کہہ رہی ہوں کچری بول بتائیں کہ کیا ہوا تیرے ساتھ بتائیں ان کو میں نے دوپیر میں کھانا بنایا اور گھر جانے سے پہلے سوچا تھوڑا ناشتہ کر لوں دوپیر میں سوپ بنایا تھا وہ پیا اور تھوڑی سی کھیر کھائی بس کھیر کھاتے ہی میرے پیٹ میں جلن ہونے لگی اور میں بھاگ بھاگ کر میں انساب کے پاس گئی اور اس کو دیکھتی ہی میں در گئی ریشی اس کی حالت بہت خراب کی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا اس کو سیدھے لے کر ہوسپیٹل آگئے لیکن ڈاکٹر بھی اس کے بچے کو نہیں بجا پائے دیکھا تمہیں ریشی اب تو آگئی نا پرلوی کی سچائی سامنے کہ اصل میں وہ مجھے بدنام کر کے میرے ہی بچے کو مارنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی الزام نہ آئے اور سب لوگ یہ سوچیں کہ میں اپنی لائی ہوئی دوا چلپی سے کھا لیا ختمی مجھے تمہاری بات یاد ہے لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ملدوی اس حد تک گر جائے گی کہ وہ کسی کے ہونے والے بچے کو مارنے کی سازش کر سکتی ہے اگر میں سچ میں پریگنٹ ہوتی ریشی تو میں کب کا اپنا بچہ کھو چکی ہوتی لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ میں پریگنٹ نہیں ہوں اور پتہ نہیں اس قدر اس نے کتنی بار مجھے دوا کھلائی ہوگی لیکن کیونکہ میں پریگنٹ نہیں ہوں اس لئے مجھ پر اس دوا کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن کجری کی یہ حالت دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ پل لبی کی کوششیں ابھی بھی جاری ہیں میں کھاموش نہیں رہوں گا یہ بات میں سب کے سامنے لاکر رہوں گا نہیں ریشی نہیں ایسا کر کے کیا تم مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو کیا؟ ریشی اگر اس پر تم نے کوئی بھی بات کی تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ پریگنٹ میں نہیں کجری ہیں جبکہ میں ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی کہ میں پریگنٹ نہیں ہوں لیکن یہ بات زیادہ دنوں تک چھوپ بھی تو نہیں سکتی لیکن جب تک میری اور ریشی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں یہ بات چھپا کر رکھوں گی ایک بات اور میں آپ دونوں کو بتانا چاہتی تھی ہاں بولو کجری بطا وہ آج ہی میں نے پلوی میم ساپ کو ایک دوا کی شیشی لے کر جاتے دیکھا میں نے ان کا پیچھا کیا مجھے لگا کہ ضرور وہ کوئی دوا ہے وہ جس طرح سے اس شیشی کو چھپا کر لے جا رہی تھی مجھے شک ہوا میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس دوا کی شیشی کو اپنے میک اپ پٹ میں چھپا کر رکھ دیا اس نے چھپا کر رکھ دیا پکا وہ دوا ملانے کے بعد واپس لے کے جا رہی ہوگی یہ بات تو میں سب کے سامنے لا کر رہوں گا یہ پلوی جو سیلی سادھی ہونے کا ناٹک کرتی ہے دراصل اس کے من میں کتنا زہر بھرا ہے ٹھیک ہے رشید باقی باتیں ہم لوگ گھر چل کر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈاکٹر سے مل کر آتی ہوں ٹھیک ہے کجری ٹھیک ہے کجری ٹھیک ہے کجری آپ آپ، آپ کہاں چلے گئی تھے؟ در کے کھر سے بھاگ گیا در تو ہوگا ہی نا جس کی بی بھی اس طرح کھر سے چلی گئی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا بھی لگوا سکتی ہے لگوا سکتی ہے نا کیوں ڈر رہی ہو تم اس بات کے لئے کہ تم خر چھوڑ کر چلی گئی تھی ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کلال، وہ تمہارا بہن ہوئی ہے اور دوسرا رشتہ وہ تمہارا پہلا شوہر ہے ہم جانتے ہیں تم اسے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرو گی تم سوچری ہو گی کہ میں ناراض ہوں گا نئے بلکل نئے تمہیں بھی پیسر لینے کا برا حق ہے ہم تمہیں یہاں روکنا چاہتے تھے وہ ہماری مرزی تھی اور تم یہاں سے جانا چاہتی تھی اور تمہاری مرزی تھی دیکھو اس طرح گھبراو میں نہ تم سے اس بارے میں باہت نہیں کروں ٹھیک ہے جی ایک بات کریں تم سے تمہارے بگار یہ گھر بہت سونا سونا سا لگ رہا تھا اس لئے گھر چھوڑ کر چلا گیا میرے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ تم واپس آگئے دیکھو تم درو مات آخر میں انسان ہی ہوں اور تمہارا شوہر بھی دیکھو میں آپ کے لئے کھانا لے کر آتی ہوں میں جانتا تھا تم یہی کہو تم جیسی عورتیں شوہر کی بہت فکر کرتی ہیں موسیقی پر سچ کاؤں تمہیں دیکھ کر بھوک ہی مٹھ گئے پر تم ایک کلاس ہندہ پانی لیا اور ہاں ہندہ پانی نہ ہو تو اس نے آئی سٹال کر لیا بہار گیا تھا بہت کرمی ہے جی میں ابھی آپ کے لئے ڈھندہ پانی لے کر آتی ہوں اب تک تو یہ ہوتا رہا ہے بیگم کہ شما کے ہر قدم کا اندازہ میں پہلے ہی لگا لیا کرتا تھا اس لئے تو ہر قدم پر میری فتح ہوتی تھی کہ وہ کب کیا سوچتے ہیں کب کیا کر سکتے ہیں یہ میں باہو بھی سمجھتا ہوں لیکن اس بار اس بار میرا اندازہ غلط ثابت ہوا میں خواب و خیالوں میں بھی نہیں سو سکتا تھا کہ شما شما خود سوہا کو لا کر اس گھر میں چھوڑ کر جائے گی آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے عورت کی سوچ کو پکڑ پانا اتنی آسان بات نہیں ہے جب ایک بار اس کا کسی سے نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے لئے شوہر سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا وہی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں بیگم کہ آج کی تاریخ میں شما کے لئے علتمش سے عزیز اور کوئی نہیں اور ہم نے علتمش کو اندہ بنانے کی کوشش کی اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈالنے کی کوشش کی اور شما اتنی بڑی بات کو نظر انداز کیسے کر گئی ہے ہم نے علتمش کو اندہ بنانے کی کوشش کی اس کی آنکھوں میں تیزاب ڈالنے کی کوشش کی اور شما اتنی بڑی بات کو نظر انداز کیسے کر گئی ہے ایک طرف شوہر اور دوسری طرف بہن کی محبت اس کی فکر منا اور میں سمجھ سکتا ہوں اس معاملے میں بہن کی محبت ہی جیتی ہے تو کیا سوہا نے شما کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی کہ ہم نے اس کے ساتھ اس گھر میں کیا کیا ظلم کی ہو سکتا ہے سوہا نے یہ بات بتائی نہ ہو بیگم اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی سوہا واپس اس گھر میں آگئی جبکہ ہمارا اندازہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی حالت میں اس گھر میں قدم نہیں رکھے ہم سوہا اس گھر میں قدم تو رکھ چکی ہے اس کے معنی میں آپ کی سوچ اس بار غلط ثابت ہو گئی سوہا نے شما اور التمشق اس بات کے لئے مجبور کیا ہوگا اور اسی لئے اس گھر میں کسی کو یہ ہوا تک نہیں لگی کہ ہم نے سوہا کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک کیا ہے اور ہم ہی نے التمشق کی آنکھوں میں تیز آپ ڈالنے کی ساجج بھی کی تھی ٹھیک ہے بیگم میرا اندازہ غلط ثابت ہوا لیکن اب سوہا کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا میں پوچھتی ہوں سوہا سے کہ التمشق کی تیور اب کیسے ہیں اب جب آپ کے اببو جان آپ سے اتنی محبت سے بات کرنے لگے ہیں تو اب ٹھیک ہونے کے بعد التمشق کا برتاؤ کیسا ہوگا دیکھیں بیگم میں نے اببو کو بچپن سے دیکھا ہے اور وہ تو بس نیکی کے نام پر ہر ظلم کو نظر انداز کر سکتے ہیں ہر رقیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ ہی ان کے فطرت ہے لیکن گھر کے دوسرے لوگ تو اس فطرت کے نہیں ہیں نا اور میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ التمشق بس وقت کا انتظار کرنا ہے جس دن وہ اپنے آنکھوں سے دنیا دیکھنا شروع کرے گا سب سے پہلے وہ میرے خلاف راستے تلاشنے شروع کرے گا کیونکہ بیگم عدالت میں میرا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا اس کا مطلب اس لڑائی کو جیتنے کے لئے ہمیں کئی اور لڑائیاں لڑنی پڑے گی یہ لڑائی میں جیت کر ہوں گا شما اور اس لڑائی میں کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے میں اکیلا یہ لڑائی لڑوں گا اور اس لڑائی کو میں اس مقام تک پہنچا کے راؤں گا جہاں بڑے اببو کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی جس نے گناہ کیا ہے اسے سزا تو ملنی ہی ہے اگر ہم اسے سزا نہیں دلوا سکے تو بھی اللہ اسے نہیں بکشے گا اللہ کی اور سے اسے ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ میں جلنا ہی ہوگا اس کی وجہ میں بنوں گا شما انھیں جیل کے جہنم تک پچھاؤں گا اور یہ لڑائی میں تب تک لڑتا رہوں گا تب تک میں انھیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں دلوا دے گا لیکن التمش کسی بھی لڑائی کو لڑنے سے پہلے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری سوہا اس گھر میں ہے اس کی تکدیر اس گھر کے ساتھ جوڑی رہا ہے اگر تکدیر کی بات کر رہی ہو تم تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لو شما کہ سوہا کی تکدیر میں جو لکھا ہے اسے کوئی نہیں بڑا سکتا میری تکدیر میں لکھا تھا اندھا ہونا تو میں اندھا ہو گیا اور اب میری تکدیر میں لکھا ہے کہ میں دنیا دیکھوں تو میں دنیا دیکھوں گا اور کسی کے تکدیر کے بارے میں سوچ کر میں اپنے قدم کو پیچھے نہیں کر سکتا اور میرا ماننا ہے یہ بڑے اببو کو ان کی گناہوں کی سزا دلوانے کے لئے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اور میں خاموش رہ کر تماشاں نہیں دیکھ سکتا لیکن ہمارے لئے تھوڑی تسلی تو رکھ سکتے ہیں مجھے تو لگتا ہے شما سوہا کو اس گھر میں بھیج کر تم نے پھر سے گلتی کر دی ہے کئی ہمیں اس بات کے لئے پستانہ نہ پڑے کیونکہ جو لڑائی ہمارے بیچ اور بڑے اببو کے ساتھ چل رہی ہے وہ لڑائی بیچ میں ختم تو نہیں ہو سکتے ہیں اسے اس کے انتے منجان تک تو سوچان آئی ہے ہم تو اس بات کو لے کر سکرمند ہیں اس لڑائی کا اثر سوہا کے زندگی پر کیا ہوگا پتہ نہیں اس گھر میں سوہا کے ساتھ کیا اور کیسا سلوک ہو رہا ہوگا موسیقی 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 اور آپ نے کہا تھا کہ تھنڈا پانی لے کر آنا تو اس پریچ میں تھنڈا پانی نہیں تھا تو وہ اسے برف میں لاکر اسے تھنڈا کر دیا اب تو میری پیاس ہی مر کے اب یہ پانی کیسے پیاں اب پانی تو تم لے کر آئی ہو کہ استعمال تو ہونا ہی چھہیے مرنہ پانی گرم ہو جائے گا انا انا ٹھائی 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 موسیقی